بسم اللہ الرحمن الرحیم معاشرت علوم جماعت چہارم باب نمبر دو تنوو اور رواداری پیارے بچوں تنوو کو انگلیش میں ڈائیورسٹی کہتے ہیں اور ڈائیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے مختلف ہونا یعنی کہ لوگوں کا رنگ زبان مذہب اور علاقے کے لحاظ سے مختلف ہونا تنوو کہلاتا ہے اور بچوں اس تنوو کو یا اس فرق کو قبول کرتے ہوئے ہمانگی کے ساتھ رہنا رواداری کہلاتا ہے تو بچوں آج کے سبق میں ہم تنوو اور رواداری کے بارے میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے تو آئیے بچوں اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں پاکستان میں مختلف رنگ نسل مذہب زبان اور علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں پہلے بچوں پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف مضاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں جیسا کہ پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو عیسائی اور سکھ بھی رہتے ہیں اسی طرح پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے رنگ کالے اور گورے دونوں طرح کے ہیں اور پاکستان میں رہنے والے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں اس لئے پاکستان میں مختلف رنگ نسل مذہب زبان اور علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں پاکستان کی طرح دنیا کے کموں بیش ہر ملک میں مختلف رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں یہ لوگ مشترک کا مفادات یعنی کہ ان کے جو مفادات ہیں وہ مشترک ہیں یہ لوگ مشترک کا مفادات کی بنا پر مل جل کر زندگی گزارتے ہیں مثال کے طور پر امریکہ کینیڈا سپین نائجیریا اور سنگاپور وغیرہ ایسے ممالک ہیں جہاں مختلف رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ آپس میں مل جل کر زندگی گزارتے ہیں یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مختلف رنگ ہیں ان کے مختلف نسلیں ہیں ان کے مختلف مذاہب ہیں لیکن یہ مشترک کا مفادات کی بنا پر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں اس کے بعد ہے سوچیں اور جواب دیں سوال نمبر ایک کیا آپ دوستوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں بچے اس کا جواب ہے جی ہاں میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہوں سوال نمبر دو مل جل کر رہنے کے کوئی سے دو فائدے لکھیں بچے اس کا جواب ہے نمبر ایک معاشرے میں امن و سکون کی فضاء قائم رہتی ہے یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کر رہنے سے معاشرے میں امن و سکون کی فضاء قائم رہتی ہے نمبر دو ملجل کر رہنے سے کام کم وقت میں اور آلہ درجہ سے تشکیل پاتا ہے آئیے بچوں اب تنوہ اور عویداری کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں حسن اسلام آباد میں رہتا ہے اس کے ابو سرکاری ملازم ہے حسن کے خاندان کی طرح اور بھی بہت سے خاندان یہاں رہتے ہیں شام کو سب کے بچے پارک میں جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کر کھیلتے ہیں مائیکل، انجلی، حرجید سنگھ اور یویان سے حسن کی گہری دوستی ہے بچوں حسن مسلم نیم ہے جبکہ مائیکل، انجلی، حرجید سنگھ اور یویان جو ہے وہ دوسرے مذہب کے بچوں کے نام ہیں عید کے موقع پر سب اسے مبارک بات دینے آتے ہیں حسن بھی ان کے تہواروں، کرسمس، دیوالی، بساکھی اور بہار کے میلے پر ان کے گھر جاتا ہے سب ایک دوسرے کی خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اسلام آباد کی طرح دنیا میں اور بھی بہت سے ایسے شہر اور جگہ ہیں جہاں مختلف رنگ، نسل، مذہب، زبان اور عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں معاشرے میں رہنے والے لوگ الگ 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 صلاحیتوں اور خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں ملک میں ایسے لوگ موجود ہوں تو کام کم وقت اور آلہ درجہ میں تشکیل پاتا ہے جس سے ملک ترقی کرتا ہے اور امن کی فضاء قائم ہوتی ہے بچوں اس پورے پیراگراف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا ایک دوسرے سے رنگ، نسل، مذہب، زبان اور علاقے کے لحاظ سے مختلف ہونا تنوو کہلاتا ہے اس کے بعد بچوں ٹاپک ہے امن اور تنازی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ امن کی سے کہتے ہیں امن جسے انگلیش میں پیس کہتے ہیں اس کے معنی سکون اور آپس میں صلح صفائی سے رہنے کی ہیں امن سے معاشرے میں اعتماد، احترام اور سکون کی فضاء قائم ہوتی ہے ہر معاشرے میں چونکہ مختلف پس منظر کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں اس لئے کبھی کبھار ایک دوسرے کی باتوں سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے یعنی کہ کبھی کسی کی بات آپ کو بری لگ سکتی ہے اس کی بات کے ساتھ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے لوگوں میں اصولوں اور مفادات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اختلاف کو تنازی یعنی کہ کنفلکٹ کہتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں اختلاف تنازی کی شکل اختیار نہ کرے یعنی کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہے تو یہ اختلاف جھگڑے کی شکل اختیار نہ کرے ہر قسم کے اختلاف کو امرسکون اور بات چیز سے دور کیا جائے دوسروں کے بارے میں ہماری سوچ اور خیالات ہماری روئیوں کو تشکیل دیتے ہیں یعنی کہ ہم جس شخص کے بارے میں جیسا سوچیں گے ہمارا روئیہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے روز مرہ زندگی میں ہمارے روئیہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم کسی کے بارے میں منفی روئیہ رکھتے ہیں تو ہم اسے ہمیشہ غلط ہی سمجھیں گے ہمارے روئیہ سے تنازات پیدا ہو سکتے ہیں مصبت روئیہ دوسروں کے بارے میں مصبت رائے اور اچھی سوچ رکھنے میں مدد دیتا ہے یوں مصبت روئیوں کے وجہ سے امن اور اعتماد کی فضاء قائم رہتے ہیں یعنی کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے روئیہ رکھیں گے تو ہمارے معاشرے میں امن اور اعتماد کی فضاء قائم ہوتی ہے ہم اپنے روئیوں میں بہتری لاکر تمام تنازات اور معاملات حل کر سکتے ہیں خواہ وہ گھریلو سطح کے ہوں یا محلے کی سطح کے ہم میں سے کوئی بھی لڑائی جگڑے کو پسند نہیں کرتا زیادہ تر لوگ تنازات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سکون سے رہ سکیں تنازات لمبے عرصے تک موجود رہیں تو کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم آپس کے تنازات ختم کر کے امن و امان سے رہیں اختلافات کو دور کر کے اور مسوط روئیہ اختیار کر کے ہم اچھے انسان اور اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں اختلافات دور کرنے کا بہترین حل بات چیتا ہے یعنی کہ ہمیں جس کے ساتھ جو کوئی بھی اختلاف ہو اس کے ساتھ بات چیت کر کے ہمیں اپنے اختلافات دور کرنے چاہیے اور دوسروں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے ہم درجزیل طریقوں سے تنازات ختم کر سکتے ہیں نمبر ایک بات کرنا بات کرنا کسی بھی مسئلے کی حل کی طرف پہلا قدم ہے یعنی کہ بات چیت کرنا کسی مسئلے کے حل کی طرف سب سے پہلا قدم ہے ہم اپنے سوچ اور احساسات کو مناسب الفاظ میں بیان کر کے بات چیت کا آغاز کر سکتے ہیں نمبر دو سب سے پہلے دوسرے شخص کی بات توجہ سے سنیں اسے بعد مکمل کرنے کا موقع دیں پھر اپنی بات بیان کریں نمبر تین دوسروں کے بات کو سمجھنا سیکھیں اس سے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں نمبر چار اگر تنازے خود ختم نہ کر سکے تو کسی تیسرے فرد کو سالس بنا کر فیصلہ کروائیں اور سالس کا فیصلہ خوش دلی سے قبول کریں ذرا رکے اور بتائیں معاشرتی تنازے کو کس طرح حل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے بچے اس کا جواب ہے معاشرتی تنازات کو حل کرنے کیلئے بات چیت کرنا دوسروں کی بات توجہ سے سننا دوسروں کی بات کو سمجھنا اور اگر فیصلہ خود نہ کر سکیں تو کسی تیسرے فرد کو سالس بنا اس طرح سے ہم معاشرتی تنازات کو حل کر سکتے ہیں نیکس ٹاپک ہے بچوں تمدنی شعور ام سے رہنا ایک اچھے شہری کی خصوصیات میں شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے شہری میں تمدنی شعور کا موجود ہونا معاشرے کے لئے ضروری ہے کسی معاشرے میں رہتے ہوئے جب لوگوں میں آداب و خلاقیات کا شعور پیدا ہو جائے تو وہ تمدنی شعور کہلاتا ہے بچوں تمدنی شعور کسی کہتے ہیں کسی معاشرے میں رہتے ہوئے جب لوگوں میں آداب و خلاقیات کا شعور پیدا ہو جائے تو وہ تمدنی شعور کہلاتا ہے تمدنی شعور کے آداب گھر محلے اور شہر کی صفائی کا خیال رکھنا اور محول کو بہتر بنانا ٹریفک قوانین کی بابندی کرنا اور صحت و صفائی کا خیال رکھنا آپ خود کو اور محول کو صاف سترا رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں تو بچوں خود کو اور محول کو صاف سترا رکھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے ہینڈ واش کرنا کیونکہ اگر آپ خود کو صاف سترا رکھیں گے تو آپ اپنے محول کو بھی صاف سترا رکھ سکتے ہیں اس کے لیے سب سے ضروری ہے ہینڈ واش کرنا بچوں واش، وارٹر، سینٹیشن اور ہائیجین کا مخفف ہے یہ ایک عالمی پروگرام ہے جو صحت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ہنگامی صورتحار اور جان لیوہ بیماریوں کی روکتام کے لیے کام کرتا ہے اس پروگرام کے بنادی مقاصد یہ ہیں نمبر ایک پینے کے لیے صاف پانی کی فراہمی نمبر دو جسمانی صفائی ستھرائی نمبر تین حفظانے صحت کے اصولوں پر عمل کو یقینی بنانا یعنی کہ سابون سے ہاتھ دونا سب سے زیادہ ضروری ہے خود کو صاف ستھرہ رکھنے کے لیے اور اپنے محول کو صاف ستھرہ رکھنے کے لیے اس کے بعد بچو اس باب کا سب سے آخری ٹوپک ہے جو کہ بہت اہم ہے عمومی آداب یہ وہ آداب ہیں جو کہ آپ کو اپنے گھر میں اپنے محلے میں اور اپنے سکول میں ہر جگہ پہ آپ کو ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے جس طرح ٹریفک کے قوانین کی پبندی کرنا اور محول کو صاف رکھنا ایک اچھے شہری کی ذمہ داریوں میں شامل ہے اس طرح چند عمومی آداب بھی ہیں جو کسی بھی فرد کو اچھا شہری بنانے میں مددگار ہوتے ہیں چند آداب یہ ہیں نمبر ایک نرم لہجے میں بات کرنا نمبر تو اپنی غلطی تسلیم کرنا یعنی کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس غلطی کو تسلیم کر لیں اس غلطی کو مان لیں نمبر تین سب کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آنا چاہے وہ آپ سے چھوٹا ہو یا کوئی آپ سے بڑھا ہو نمبر چار وقت کی پابندی کرنا نمبر پانچ اپنا کام محنت اور ایمانداری سے کرنا نمبر چھے کسی کو برا بلا نہ کرنا یعنی کہ کسی کے بارے میں غلط الفاظ استعمال نہ کریں چوگلی نہ کریں اور کسی کو گالی نہ دیں نمبر چھے بولنے سے پہلے سوچنا نمبر ساتھ دوسروں کی مدد کرنا نمبر آٹھ عوامی مقامات پر کتار بنانا نمبر نو اجنبی لوگوں سے مطاعت ہو کر بات جیت کرنا مجھے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے لیسن ختم ہوتا ہے اس لیسن کی ایکسرسائز نیکس ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ